بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد و علی محمد و اجل فرجہ دعائیں ابو حمزہ سومالی کا اردو ترجمہ مضباہ شیخ میں ابو حمزہ کی روایت ہے کہ امام زین العابدین علیہ السلام ماہ رمضان میں رات کے بیشتر حصے میں نمازیں ادا فرماتے تھے اور جب وقت سہر ہو جاتا تھا تو یہ دعا پڑھتے تھے دعائیں ابو حمزہ سومالی کا اردو ترجمہ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو نہائیت میربان نہائیت رحم بالا ہے خدایہ اپنے اطاب کے ذریعے ہماری تنبیح نہ کرنا اور ہمیں اتنی چھوٹ نہ دے دینا کہ ہم دھوکے میں پڑ جائیں ہمارے پاس خیر کہاں سے آئے گا اس کا مرکز تو تیری ہی ذات ہے اور ہم نجات کیسے پائیں گے اس کا اختیار تو تیرے ہی ہاتھ میں ہے خدایہ نیک کردار بندے بھی تیری نصرت و امداد سے بے نیاز نہیں ہیں اور بدعمل انسان بھی تیرے اختیار سے باہر نہیں ہے پروردگار پروردگار اے ہمارے پروردگار ہم نے تجھے تیرے ہی ذریعے سے پہچانا ہے اور تُو نے ہماری رہبری کی ہے ورنہ تُو نہ ہوتا تو ہم کیا جانتے کہ تُو کون ہے تعریف ہے اس خدا کی جس کو پکارتا ہوں تو سن لیتا ہے اگرچہ میں اس کے بلانے پر دیر کر دیتا ہوں اور تعریف ہے اس خدا کی جس سے عرضِ حاجت کرتا ہوں اور بلا سفارش رازِ دل کہتا ہوں تو حاجت روائی کر دیتا ہے اگرچہ میں اس کا اہل نہیں ہوں میں اس کے علاوہ کسی کو نہیں پکارتا کہ سب رت کر دیتے ہیں اور اس کے سوا کسی سے آس نہیں لگاتا کہ سب مایوز کر دینے والے ہیں شکر ہے کہ اس نے اپنے حوالے رکھ کر عزت دی ہے ورنہ لوگوں کے حوالے کر دیتا تو لوگ زلیل کر دیتے وہ بے نیاز ہو کر بھی ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم کو یوں برداشت کرتا ہے جیسے ہم نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں وہ سب سے زیادہ قابل تعریف اور لائق شکر ہے پروردگارہ تیرے طرف آنے والوں کے راستے ہموار ہیں اور تیری عطا کے چشمیں لبریز ہیں تیرے امیدواروں کی استرعانت عام ہے اور تیرے فریادیوں کے لیے دروازے کھلے ہوئے ہیں مجھے معلوم ہے کہ تُو امیدواروں کا حاجت روہ اور فریادیوں کا فریاد رس ہے تیرے جود و کرم کی التماس اور تیرے فیصلوں پر رازی رہنا ہی تمام بخیلوں کے انکار کا بدل ہے اور تمام صاحبان حیثیت کے اختیارات سے آزادی ہے پروردگارہ تیری طرف آنے والوں کی مسافر بہت کم ہے اور تُو اپنے بندے سے پوشیدہ نہیں ہے جب تک آمال درمیان میں پردہ نہ ڈال دیں میں اپنے مقاسد اور اپنی حاجتیں لے کر تیری طرف آ رہا ہوں تجھی سے فریاد ہے اور تیری ہی دعا کا وسیلہ ہے میں نہ قبولیت کا حق رکھتا ہوں اور نہ معافی کا حقدار ہوں صرف تیرے کرم اور تیرے صادق الواد ہونے کا سہارا ہے تیری توحید پر ایمان اور تیری معرفت کا یقین مطمئن بنائے ہوئے ہیں کہ تیرے سوا کوئی پالنے والا اور کوئی معبود نہیں ہے تُو تنہا اور لا شریک ہے پروردگار تیرا ہی فرمان ہے اور تُو ہی صادق الواد ہے اور تیرا ہی یہ قول برحق ہے کہ فضلِ خدا کا سوال کرو وہ تمہارے حال پر بڑا مہربان ہے اور معبود یہ تیری صفت نہیں کہ سوال کا حکم دے اور پھر عطا نہ کرے جبکہ تُو تمام اہلِ مملکت کو بار بار بلا طلب عطا کرنے والا ہے تُو نے بچپنے میں ہمیں اپنی نعمتوں میں پالا ہے اور بڑے ہونے پر نام آور بنایا ہے اے دنیا میں احسان و فضل و نعمت سے پالنے والے اور آخرت میں افغ و کرم کا اشارہ دینے والے میری یہ معرفت ہی میری رہنمائی ہے اور میری محبت ہی میری شفی ہے مجھے اپنے رہنمائی کی رہنمائی پر اعتماد اور اپنے شفی کی شفاعت پر بھروسہ ہے پروردگار تجھے اس زبان سے پکار رہا ہوں جسے گناہوں نے گونگا بنا دیا ہے اور تجھ سے اس دل سے مناجات کر رہا ہوں جسے جرائم نے برباد کر دیا ہے پروردگارہ میری اس دعا میں خوف بھی ہے اور رخبت بھی گناہوں کو دیکھتا ہوں تو ڈر چاہتا ہوں اور کرم کو دیکھتا ہوں تو پر امید ہو جاتا ہوں مابود تو معاف کر دے گا تو بہترین رحم کرنے والا ہے اور عذاب کرے گا تو ظالم نہیں ہے بلکہ انصاف کرنے والا ہے میں اپنے برے آمال کے باوجود تیرے جود و کرم کے واسطے سے مانگنے کی جررت کر رہا ہوں اور میری بے حیائی کے باوجود میرا سہارا تیری رحمت اور تیری مہربانی ہے مجھے امید ہے کہ میں ان حالات میں بھی نہ امید نہ ہوں گا تو اب میری امید کو پورا کر اور میری دعا کو سن لے اے بہترین دعاوں کے مرکز اور اے عظیم ترین امیدوں کے مزدر پروردگار میری امیدیں عظیم ہیں میرے آمال بدترین ہیں مجھے اپنے اف و کرم سے بقدر امید دے دے اور میرے بدترین آمال کا محاسبہ نہ فرما کہ تیرا کرم گناہگاروں کی مجازات سے بالا تر ہے اور تیرا حلم کوتہ عملوں کی مقافات سے بلند تر ہے پروردگار میں تیرے فضل و کرم کی پناہ لینے کے لیے تیری طرف بھاگ کر آیا ہوں اب تو اس حسن زن کی لاج رکھ لے اور اپنے وعدہ مغفرت کو پورا کر دے میں کیا اور میری اوقات کیا تو ہی اپنے فضل و کرم و مغفرت سے بخش دے پروردگار اپنی پردہ پوشی سے مجھے عزت دے اور اپنے کرم سے میری تنبیہ کو نظر انداز فرما دے کہ تیرے علاوہ کسی اور کو ان گناہوں کا علم ہوتا تو میں کبھی گناہ نہ کرتا اور تیرے عذاب میں بھی اجلت کا خیال ہوتا تو میں گناہوں سے پرہیز کرتا نہ اس لیے کہ تیری ہستی معمولی اور تیری ذات نہ قابل توجہ ہے معاذ اللہ بلکہ اس لیے کہ تُو بہترین پردہ پوش کریم مہربان ایوب کا چھپانے والا گناہوں کا بخشنے والا اور غیب کا جاننے والا ہے تُو اپنے کرم سے گناہوں پر پردہ ڈال دیتا ہے اور اپنے حلم سے عذاب کو ٹال دیتا ہے پروردگار علم کے بعد بھی اس حلم پر تیرا شکر ہے اور قدرت کے بعد بھی اس مہربانی پر تیرا احسان ہے مجھے یہی حلم گناہوں کی حمد دلاتا ہے اور یہی پردہ پوشی بے حیائی کی دعوت دیتی ہے یہی عظیم رحمت اور وسی مغفرت کا خیال معاصیت کی طرف تیز رفتاری سے بڑھنے کا حوصلہ پیدا کرتا ہے اے حلیم و کریم اے حیو قیوں اے گناہوں کے بخشنے والے اے توبہ کے قبول کرنے والے اے عظیم احسان کرنے والے اور ہمیشہ کرم عام کرنے والے اب وہ تیری پردہ پوشی کہاں ہے اب وہ تیری عظیم معافی کہاں ہے وہ کشائش احوال کہاں ہے وہ فریاد رسی کہاں چلی گئی وہ وسی رحمت وہ عظیم عطیہ وہ مبارک ہدایہ وہ بلند ترین برتاؤ وہ فضل عظیم احسان مجسم اور احسان قدیم سب کہاں ہیں اے کریم اپنے کرم سے بچا لے اپنی رحمت کے ذریعے نجات دے دے اے محسن اے نیکیوں والے اے منعم اے فضل کرنے والے میرا اعتماد نجات کے بارے میں عامال پر نہیں ہے بلکہ تیرے فضل و کرم پر ہے تو اہلِ تقویٰ اور اہلِ مغفرت ہے بلا مانگے نعمتیں عطا کرتا ہے اور گناہ بھی بخش دیتا ہے میری سمجھ میں نہیں آتا کہ میں کس کس چیز کا شکریہ ادا کروں نیکیوں کے مشہور کر دینے کا یا برائیوں پر پردہ ڈال دینے کا بہترین عطیوں کا یا مصیبتوں سے نجات دلانے کا اے محبت کرنے والوں کے دوست اور اے پناہ گزینوں کے خن کیے چشم تو ہمارا محسن ہے اور ہم تیرے گناہگار اب ہماری برائیوں کو اپنے رحم و کرم کے ذریعے درگزر فرما ہماری کون سی جہالت ہے جو تیرے کرم سے زیادہ وسیع ہو جائے اور کون سا زمانہ ہے جو تیری محلت سے زیادہ طویل ہو جائے تیری نعمتوں کے مقابلے میں ہمارے عمال کی کیا قیمت ہے اور تیرے کرم کے سامنے ہم اپنے عمال کو کیا شمار کریں بلکہ گناہگاروں کے لیے تیری وسیع تر رحمت کس طرح تنگ ہو سکتی ہے اے وسیع مغفرت والے اور دونوں ہاتھوں سے عطا کرنے والے میرے مالک تو اپنے دروازے سے دھدکار بھی دے گا تو میں کہیں نہیں جاؤں گا اور تجھ سے امید لگائے رکھوں گا اس لیے کہ مجھے تیرے جود و کرم کا عرفان ہے اور یہ معلوم ہے کہ تو صاحب اختیار ہے جس پر چاہے عذاب کر سکتا ہے اور جس پر جس طرح چاہے رحم کر سکتا ہے نہ کوئی تیرے ملک میں مدد مقابل ہے اور نہ تیرے عمر میں شریک نہ تیرے حکم کا مخالف ہے اور نہ تیری تدبیر میں رکاوٹ پیدا کرنے والا خلق و عمر سب تیرے ہاتھ میں ہے اور تو صاحب برکت اور عالمین کا پروردگار ہے پروردگارہ میرے منزل تیری پناہ کے طلبگار کرم کے امیدوار احسان کے آشنا اور نعمت کے شناسہ کسی ہے تو وہ سخی ہے جس کے یہاں معافی کی کمی نہیں اور فضل کا نقص نہیں اور رحمت کی قلت نہیں ہم تیرے افوہ درگزر فضل و رحمت کا یقین رکھتے ہیں اور تو یقینا ہمارے یقین کو جھوٹا نہیں کرے گا اور ہماری امید کو نا امید نہیں کرے گا کریم تیرے بارے میں یہ بدگمانی نہیں ہے ہم تجھ سے بہت امید رکھتے ہیں اور بہت کچھ امید لگائے بیٹھے ہیں ہم نے گناہ کیا ہے اور ہمیں پردہ پوشی کی امید ہے تجھے پکارا ہے اور تیرے سن لینے کا یقین ہے ہماری امید کو پورا فرما کہ ہمیں اپنے عمال کا تقاضہ بھی معلوم ہے لیکن یہ یقین بھی ہے کہ رحمت کے حق دار ہوں یا نہ ہوں تو ضرور رحم کرے گا تو اپنے فضل و کرم سے ہم جیسے تمام گناہگاروں پر مہربانی کرتا ہے ہمارے اوپر بھی اپنی شان کے مطابق رحم فرما کہ ہم تیری عطا کے محتاج ہیں اے خدا غفار ہم نے تیرے نور سے ہدایت پائی ہے اور تیرے فضل کی بدولت مستغنی ہو گئے ہیں تیری نعمتوں میں صبح و شام گزار رہے ہیں اور ہمارے گناہ تیری نظر کے سامنے ہیں ان کے بارے میں توبہ و استغفار کر رہے ہیں تو نعمتیں دے کر ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم گناہ کر کے اس کا مقابلہ کرتے ہیں تیرا خیر برابر ہماری طرف آ رہا ہے اور ہمارا شر برابر تیری طرف جا رہا ہے فرشتہ برابر تیری بارگاہ میں ہماری بدعمالیوں کا دفتر لے کر حاضر ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود تیری نعمتوں میں کمی نہیں آتی اور تُو برابر فضل و کرم کر رہا ہے پاک و پاکیزہ ہے تُو تُو جیسا حلیم عظیم اور کریم کون ہے تیرے سب نام پاکیزہ تیری سنا جلیل تیری نعمتیں بزرگ اور تیرے افعال کریمانا ہیں تیرا فضل و کرم وسیح اور تیرے حلم و تحمل اس بات سے عظیم تر ہیں کہ تُو ہمارے افعال کا مقابلہ کرے پروردگارہ میرے پروردگار میرے مالک ہمیں معاف کر دے ہمیں بخش دے اور ہماری مغفرت فرما ہمیں اپنے ذکر میں مجھول رکھ اپنے عذاب سے محفوظ رکھ اپنی ناراضگی سے پناہ دے دے اپنے اطایہ سے سرفراز فرما اپنے فضل و کرم کو ہمارے شامل حال کر ہمیں حج بیت اللہ اور زیارت قبر پیغمبر تیری سلوات رحمت مغفرت اور رضوان ان پر ہو اور ان کے اہلوں ایال اور تاہرین پر نصیب فرما کہ تُو قریب بھی ہے اور مجیب بھی ہے پروردگار ہمیں اطاعت پر عمل کرنے کی توفیق دے ہمیں اپنی شریعت اور اپنے رسول کی سیرت پر اس دنیا سے اٹھانا ہمیں اور ہمارے والدین کو بخش دے اور ان پر اس طرح رحمت ناظر فرما جس طرح انہوں نے بچپنے میں ہمیں پالا ہے ان کے احسان کے بدلے میں احسان اور گناہوں کے بدلے میں مغفرت اطا فرما خدایہ زندہ اور مردہ مومنین و مومنات کو بخش دے اور ہمارے اور ان کے درمیان خیرات کے ذریعے رابطہ قائم کر دے خدایہ ہمارے زندہ و مردہ حاضر و غائب مرد و غورت صغیر و قبیر غلام و آزاد سب کی مغفرت فرما کسی کو تیرے برابر قرار دینے والے افراد جھوٹے گمراہ اور خسارے میں ہیں پروردگار محمد و علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمت نازل فرما ہمارا خاتمہ خیر پر کر دنیا و آخرت کے مشکلات میں ہماری مدد فرما کسی بے رحم کو ہمارے اوپر مسلط نہ فرما دینا ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھنا اور اپنی نعمتوں کو ہم سے سلب نہ کر لینا ہمیں رزق واسے و حلال تیہ بتا فرما خدایہ ہمیں اپنی حراست و حفاظت میں رکھنا اور اپنی نگرانی میں رکھنا اور اس سال اور ہر سال حج بیت اللہ کی توفیق عطا فرما اور زیارتِ قبرِ رسول و آئمہِ تاہرین کی توفیق عطا فرما اور ہمیں ان مشاہدِ مقدسہ اور مقاماتِ شریفہ سے دور نہ رکھنا پروردگارہ ایسی توفیقِ توبہ دے کہ پھر گناہ نہ کروں اور ایسے خیر و عمل خیر کا حوصلہ دے کہ شب و روز تجھ سے ڈرتا رہوں اور تمام زندگی نیکیوں پر عمل پیرا رہوں پروردگارہ جب بھی یہ کہتا ہوں کہ اب میں آمادہ ہو گیا اور تیار ہو کر نماز کے لئے کھڑا ہو گیا اور تجھ سے مناجات شروع کر دی تو مجھے نماز میں نیند آنے لگتی ہے اور مناجات میں بے کیفی محسوس ہونے لگتی ہے اور جب بھی یہ سوچتا ہوں کہ اب میرا باطن درست ہو گیا ہے اور میری منزل توابین سے قریب تر ہو گئی ہے تو کوئی نہ کوئی مسئبت آڑے آ جاتی ہے اور میرے قدموں میں لغزش پیدا کر دیتی ہے اور تیرے خدمت کی راہ میں حائل ہو جاتی ہے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تو نے مجھے اپنے دروازے سے ہٹا دیا ہے اور اپنے خدمت سے دور کر دیا ہے یا اپنے حق کا خیال نہ کرنے والا دیکھ کر دربار سے الگ کر دیا ہے یا اپنی جانب سے کنارہ کش پا کر مجھے چھوڑ دیا ہے یا جھوٹوں کی صف میں دیکھ کر نظر انداز کر دیا ہے یا نعمتوں کا شکر گزار نہ پا کر محروم کر دیا ہے یا مجلس علماء سے الگ دیکھ کر ترک کر دیا ہے یا غافلوں میں دیکھ کر رحمتوں سے مایوز کر دیا ہے یا اہلِ باطل کا ہم نشی پا کر انہی کے حوالے کر دیا ہے یا میری آواز کو ناگوار قرار دے کر اپنی بارگاہ سے دور کر دیا ہے یا میرے جرائم و معاسی کا بدلہ دے دیا ہے یا میری بے حیائی کی سزا دی ہے بہرحال اب بھی تو معاف کر دے تو حیرت کی بات نہیں ہے کہ مجھ سے پہلے بھی کتنے گناہگاروں کو معاف کر چکا ہے تیرا کرم مقصرین کے انتقام سے بالا تر ہے اور میں تیرے فضل کی پناہ چاہتا ہوں اور تیرے غضب سے تیری رحمت کی طرف بھاگ کر آیا ہوں اور تیرے وعدہ معافی کی وفا کا امیدوار ہوں کہ تیرا فضل وسیع اور تیرا حلم عظیم ہے تو عمال کا بدلہ لینے سے بالا تر ہے پروردگارہ میں کیا اور میری بسات کیا اپنے فضل و کرم سے عطا کر اور اپنے افقہ شامل حال کر اور میری پردہ پوشی سے عزت عطا کر اور اپنی مہربانیوں کی بنا پر سرزنش سے درگزر فرما پروردگارہ میں وہی بچہ ہوں جسے تو نے پالا ہے میں وہی جاہل ہوں جسے تو نے علم دیا ہے میں وہی گمراہ ہوں جسے تو نے ہدایت دی ہے میں وہی پست ہوں جسے تو نے بلند کیا ہے میں وہی خوفزدہ ہوں جسے تو نے امان دی ہے میں وہی بھوکا ہوں جسے تو نے سیر کیا ہے میں وہی پیاسا ہوں جسے تو نے سہراب کیا ہے میں وہی برہنہ ہوں جسے تو نے لباس پہنایا میں وہی فقیر ہوں جسے تو نے غنی بنایا ہے میں وہی ضعیف ہوں جسے تو نے قوت دی ہے میں وہی ظلیل ہوں جسے تُو نے عزت دی ہے میں وہی مریض ہوں جسے تُو نے شفا دی ہے میں وہی سائل ہوں جسے تُو نے عطا کیا ہے میں وہی گناہگار ہوں جس کی تُو نے پردہ پوشی کی ہے میں وہی خطاکار ہوں جسے تُو نے سنبھالا ہے میں وہی نادار ہوں جسے تُو نے بکسرت عطا کیا ہے میں وہی کمزور ہوں جس کی تُو نے مدد کی ہے اور میں وہی نکالا ہوا ہوں جسے تو نے پناہ دی ہے میں وہی ہوں جس نے تنہائی میں تجھ سے حیاء نہیں کی اور مجمع میں تیرا خیال نہیں کیا میرے مسائب عظیم ہیں میں نے اپنے مولا کی شان میں گستاخی کی ہے میں نے آسمان و زمین کے خدا جبار کی مخالفت کی ہے میں نے گناہ کے لیے رشوت دی ہے میں نے گناہ کے نام پر تیزی سے سبقت کی ہے میں وہی ہوں جسے تو نے محلت دی ہے تو میں سنبھلا نہیں پردہ پوشی کی ہے تو میں نے حیاء نہیں کی گناہ کیے ہیں تو بڑھتا ہی چلا گیا اور تو نے نظروں سے گرا دیا تو کوئی پروا نہیں کی پھر بھی تو نے اپنے حلم سے محلت دی اپنے پردے سے اے پوشی کی جیسے کہ تجھے خبر ہی نہیں ہے کہ میں کیا ہوں اور مجھے گناہوں کے عذاب سے اس طرح بچایا ہے جیسے کہ تجھے خود شرم آ گئی ہے پروردگار میں نے جب بھی گناہ کیا ہے تو میں تیری خدائی کا منکر یا تیرے حکم کا معمولی سمجھنے والا یا تیرے عذاب کے لیے آمادہ یا تیرے وعدہ اطاب کی توہین کرنے والا نہیں تھا بلکہ صورتحال یہ تھی کہ گناہ سامنے آیا اور نفس نے اسے آراستہ کر دیا خواہشات نے غلبہ پا لیا اور بدبختی نے ساتھ دے دیا تیری اے پوشی نے سہارہ دے دیا اور میں گناہ کر بیٹھا اب تو ہی بتا کہ میں گناہ کر بیٹھا تو تیرے عذاب سے کون بچا سکتا ہے اور کل کون چھٹکارہ دلا سکتا ہے اور اگر تو نے نہ امید کر دیا تو کس سے امید کروں گا کس سے امید وابستہ کروں گا میرے سارے عامال تیرے نامے عامال میں محفوظ ہیں اور اگر تیرے کرم و بست رحمت کی امید نہ ہوتی تو میں انہیں یاد کر کے مایوس ہو چکا ہوتا لیکن تو سننے والا اور امیدوں کا بر لانے والا ہے پروردگار دین اسلام کے حقوق قرآن کی حرمت اور رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قریشی حاشمی مکی اور مدنی کی محبت کے واسطے سے تجھ سے قربت چاہتا ہوں میرے اس انس کو وحشت سے تبدیل نہ فرما دینا اور میراجر ان لوگوں جیسا قرار نہ دینا جو کسی اور کی پرستش کرتے ہیں اس لیے کہ ایک قوم نے صرف جان بچانے کے لیے اسلام اختیار کیا تھا تو تو نے ان کا مدعا پورا کر دیا اور ہم تو دل و جان سے ایمان لائے ہیں تاکہ تو ہمیں معاف کر دے تو اب ہماری امیدوں کو بھی پورا فرما اور ہمارے دلوں میں بھی اپنی آس کو ثابت کر دے اور ہدایت کے بعد ہمارے قلبوں کو گمراہی سے محفوظ رکھنا ہمیں رحمت عطا فرما کہ تو بہترین عطا کرنے والا ہے پروردگار تیری عزت کے قسم اگر تو جھڑک بھی دے گا تو ہم تیرے دروازے سے جائیں گے نہیں اور تجھ سے آس نہیں توڑیں گے ہمارے دل کو تیرے کرم کا یقین ہے اور ہمیشہ تیری وسی رحمت پر اعتماد ہے میرے مالک بندہ مالک کو چھوڑ کر کدھر جائے اور مخلوق خالق کے ماسیوہ کس کی پناہ لے پروردگار تو زنجیروں میں جکڑ بھی دے گا اور مجمع عام میں عطا سے انکار بھی کر دے گا اور لوگوں کو ہمارے عیوف سے آگاہ بھی کر دے گا اور ہمیں جہنم کا حکم بھی دے دے گا اور اپنے نیک بندوں سے الگ بھی کر دے گا تو بھی میں تجھ سے امید کو منقطع نہیں کروں گا تیری معافی سے آس نہ توڑوں گا اور تیری محبت کو دل سے نہ نکالوں گا میں کہ تیری نعمتوں کو اور دار دنیا میں تیری پردہ پوشی کو فراموش نہیں کر سکتا ہوں پروردگار میرے دل سے محبت دنیا کو نکال دے اور مجھے اپنے منتخب بندے حضرت خاتم النبیین کے ساتھ قرار دے مجھے منظر توبہ تک پہنچا دے اور توفیق دے کہ میں اپنے نفس کے حالات پر گریہ کر سکوں اور میں نے اپنی عمر کو خواہشات اور بیجا امیدوں میں برباد کر دیا ہے اور اب نیکیوں سے مایوس لوگوں کی منزل میں آ گیا ہوں کہ اگر اس عالم میں دنیا سے چلا گیا اور اس قبر میں پہنچ گیا جسے اپنے آرام کے لیے ہموار نہیں کیا اور اس میں عمل سالے کا فرش نہیں بچھایا تو مجھ سے ابتر حالات والا کون ہوگا میں کیسے نہ رو ہوں جبکہ مجھے نہیں معلوم کہ میرا انجام کیا ہوگا مجھے نفس برابر دھوکہ دے رہا ہے اور روزگار برابر مبتلائے فریب کیے ہوئے ہیں موت کے پر میرے بالائے سر چنبش کر رہے ہیں میں کیسے نہ رو ہوں میں جانکنی کا تصور کر کے رو رہا ہوں میں قبر کی تاریخی اور لہت کی تنگی کے لیے رو رہا ہوں میں منکر اور نکیر کے سوال کے لیے رو رہا ہوں میں اپنی قبر سے برہنا زلیر اور گناہوں کا بوجھ لات کے نکلنے کے تصور سے رو رہا ہوں جب دہینے بائیں دیکھوں گا اور کوئی پرسانے حال نہ ہوگا سب اپنے اپنے حال میں پریشان ہوں گے کچھ نیک بندے ہوں گے جن کے چہرے روشن اور ہشاش بشش ہوں گے تو انہیں میری کیا پروا اور کچھ چہرے خود ہی زلیل اور گرد آلود ہوں گے تو وہ کیا کریں گے پروردگار میرا اعتماد میرا بھروسہ میری امید میرا سہارا صرف تیری ذات ہے تیری رحمت کی آنس لگائے ہوئے ہوں کہ تُو جس سے چاہتا ہے مرکز رحم بنا دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے اپنے کرم سے ہدایت دیتا ہے تیرے شکر ہے تیرا شکر ہے کہ تُو نے دل کو شرک سے باگ رکھا ہے اور زبان کو توبہ کے لیے آزاد رکھا ہے ورنہ یہ گونگی زبان کیا شکر ادا کرے گی اور یہ حقیر عامال کیا تجھے راضی کریں گے تیرے شکر کے سامنے اس زبان کی کیا حیثیت ہے اور تیری نعمتوں کے مقابلے میں میرے عامال کی کیا حقیقت ہے پروردگارہ تیرے کرم نے آز دلائی ہے اور تیرے شکر نے عامال کو قبول کیا ہے تیری ہی طرف رغبت ہے اور تجھی سے خوف تجھی سے امید ہے اور تیری ہی طرف امید کھینچ کر لے جاتی ہے میری حمد تیری ہی جناب میں ٹھہر گئی ہے اور تیری نعمتوں کی طرف میری رغبت پھیل گئی ہے خالص امید اور خوف تیری ہی ذات سے وابستہ ہیں محبت تجھی سے معنوس ہے اور ہاتھ تیری ہی طرف بڑھایا ہے اور اپنے خوف کو تیری ہی رسمانہ ہدایت سے ملا دیا ہے خدایہ میرا دل تیری ذات سے زندہ ہے اور میرا درد خوف تیری مناجات سے ٹھیرا ہے میرے مالک میری امیدوں کے مرکز میرے سوال کی انتہا میرے اور میرے گناہوں کے درمیان جدائی پیدا کر دے میں قدیم ترین امیدوں اور عظیم ترین آسرے کی بنا پر سوال کرتا ہوں کہ تُو نے اپنے اوپر رحمت و رافت کو واجب کیا ہے سارا عمر تیری ذات لا شریک سے وابستہ ہے اور ساری مخلوقات تیرے ایال و اختیار میں ہیں سب تیرے سامنے سر چھکائے ہوئے ہیں اور تُو رب العالمین اور صاحبِ برکت ہے پروردگارہ اس وقت رحم کرنا جب حجت قطع ہو جائے زبان جواب سے آجز ہو جائے اور سوال سن کر ہوش و حواس اڑ جائیں اے عظیم تیری امید کے مرکز فاقع کی شدت میں مایوس نہ کرنا اور میری جہالت کی بنا پر مجھے واپس نہ کر دینا اور صبر کی قلت کی بنا پر منع نہ کر دینا میری فقیری کی بنا پر مجھے عطا کرنا اور میری کمزوری پر رحم کرنا خدایا تیری ہی اوپر اعتماد بھروسہ اور توقل ہے اور تجھ ہی سے امید وابستہ ہے تیری رحمت سے وابستگی ہے اور تیری جناب میں ڈیرہ ڈال دیا ہے تیرے کرم کی بنا پر سوال کر رہا ہوں اور تیری سقاوت کے نام پر مانگنا شروع کر دیا ہے تیرے پاس فاقوں کا علاج اور غربت کا تدارک ہے تیری معافی کے زیر سایہ قیام اور تیرے جود و کرم پر نگاہ ہے تیرے نیک برطاو پر مستقل نظریں جمائے ہوئے ہوں ایسے حالات میں مجھے جہنم میں جلا نہ دینا اور قار جہنم میں ڈال نہ دینا کہ تُو ہماری آنکھوں کی تھنڈک ہے ہمارے خیالات کو غلط نہ ہونے دینا پروردگارہ تجھ پر اعتماد ہے تو ہمیں ہمارے فقر و فاقہ کو جانتا ہے لہٰذا اپنے ثواب سے محروم نہ کرنا پروردگار اگر موت قریب آگئی اور عمال نے تجھ سے قریب نہیں کیا تو اب گناہوں کے اعتراف کو وسیلہ قرار دیتا ہوں کہ تُو اگر معاف کر دے گا تو تجھ سے زیادہ منصفانہ فیصلہ کرنے والا کون ہے اس دنیا میں میری غربت اور وقت موت میرے کرب قبر میں میری تنہائی اللہد میں میری وحشت اور وقت حساب میری ذلت پر رحم کرنا اور میرے ان تمام گناہوں کو معاف کر دینا جن کی لوگوں کو اطلاع بھی نہیں ہے اور پھر اس پردہ داری کو برقرار رکھنا پروردگار اس وقت میرے حال پر رحم کرنا جب میں بستر مرک پر ہوں اور اہباب کروٹیں بدلوا رہے ہوں اس وقت رحم کرنا جب میں تختہ غسل پر ہوں اور ہمسایہ کے نیک افراد غسل دے رہے ہوں اس وقت رحم کرنا اس وقت کرم کرنا جب تابوت میں اقربہ کے کاندھوں پر سوار ہوں اس وقت مہربانی کرنا جب تنہا قبر میں وارد ہوں اور پھر اس نئے گھر میں میرے غربت پر رحم کرنا تاکہ تیرے علاوہ کسی سے معنوس نہ ہوں میرے مالک تو اگر مجھے میرے حوالے کر دے گا تو میں ہلاک ہو جاؤں گا اور تو سنبھالا نہ دے گا تو میں کس سے فریاد کروں گا تیری اناہت شامل حال نہ ہوگی تو میں کس کے سامنے درد دل کا اظہار کروں گا اور تو مشکلات میں سکون نہ دے گا تو میں کس سے پناہ مانگوں گا پروردگار تو رحم نہ کرے گا تو میرا دوست کون ہے اور تیرا فضل نہ ہوگا تو میں کس سے امید رکھوں وقت نکل جانے پر کناہ سے بھاگ کر کس کی طرف جاؤں گا پروردگار میں تیرا امید وارک کرم ہوں مجھ پر عذاب نہ کرنا میری امیدوں کو پورا کرنا میرے خوف کو تمام کر دینا کہ اتنے گناہوں میں تیری مغفرت کے علاوہ کسی کی امید نہیں ہے پروردگار میں تجھ سے وہ سوال کر رہا ہوں جس کا میں حق دار نہیں ہوں لیکن تو اہلِ تقویٰ اور اہلِ مغفرت ہے مجھے معاف کر دے اور نگاہِ کرم سے وہ لباس انعید کر جس سے سارے عیب چھپ جائیں اور پھر کسی گناہ کا حساب نہ ہو تو بہت ہی قدیم ترین محسن ہے عظیم ترین معاف کر دینے والا اور درگزر کرنے والا ہے پروردگار تو انہیں بھی عطا کرتا ہے جو مانگتے نہیں ہیں اور تیری خدائی کے منکر ہیں میں تو سوال بھی کر رہا ہوں اور یقین بھی رکھتا ہوں کہ خلق و عمر سے سب تیرے ہاتھ میں ہے تو صاحبِ برکت اور رب العالمین ہے پروردگار تیرا بندہ تیرے دروازے پر کھڑا ہے فقر و فاقہ یہاں تک کھینچ کر لائیا ہے دعاؤں سے در احسان کھٹ کٹ آیا ہے اب تو اپنا رخ پھیر نہ لینا اور میری بات سن لینا میں اس یقین کے ساتھ دعا کر رہا ہوں کہ تو رد نہیں کرے گا پروردگار کوئی سائل تجھے آجز نہیں کر سکتا اور کوئی عطا تیرے خزانے میں کمی نہیں کر سکتی تو اپنے قول کے مطابق ہے اور میرے قول سے بالا تر ہے پروردگار میں تجھ سے صبرِ جمیل وسطِ قریب قولِ صادق اور عجرِ عظیم کا سوال کرتا ہوں میں تجھ سے ہر چیز کا سوال کرتا ہوں چاہے مجھے معلوم ہو یا نہ ہو میں تجھ سے وہ سب کچھ مانگ رہا ہوں جو بندگانِ سولحین نے مانگا ہے کہ تُو بہترین مسئول اور سخی ترین عطا کرنے والا ہے میری دعا کو میرے نفس میرے اہل و ایال میرے والدین میری اولاد متعلقین برادران سب کے بارے میں قبول فرما میری زندگی کو خوشکوار بنا مروت کو واضح فرما کر میرے حالات کی اصلاح فرما مجھے تولانی عمر نیک عمل کامل نعمت اور پسندیدہ بندوں کی مصاحبت فرما جن کی زندگی پاکیزگی اور سرور و کرامت و نعمت میں گزری ہے تیرے پاس ہر شے کا اختیار ہے اور تیرے علاوہ کسی کو کوئی اختیار نہیں ہے خدایا مجھے اپنے ذکر خاص کے لئے مخصوص کر دے اور میرے کسی بھی عمل خیر کو ریاکاری غرور اور تکبر کا نتیجہ نہ قرار دے مجھے خضو و خوشو والوں میں شمار کر پروردگار مجھے رزق میں وسط وطن میں امن و امان اہل و ایال مال و دولت میں خنکی چشم نعمتوں میں قیام جسم میں صحت بدن میں قوت دین میں سلامتی اور اطاعتِ خدا و رسول کا حوصلہ عطا فرما جب تک بھی میں زندہ رہوں ماہِ رمضان اور شبِ قدر میں نازل ہونے والے ہر خیر میں میرا حصہ وافر قرار دے اور ہر نشر ہونے والی رحمت ہر لباسِ آفیت اور ہر دفعہِ بلا ہر حسنہِ مقبول اور ہر گناہِ معفو میں میرا حصہ قرار دے مجھے حجِ بیت اللہ کے لیے اس سال اور ہر سال توفیق دے اپنے فضل و کرم سے رزقِ واسع اطا فرما برائیوں سے دور رکھ تمام قرضوں اور حقوق کو ادا کر دے کہ کسی شیخ کی تکلیف نہ رہ جائے دشمنوں اور حاصدوں کے گوش و چشم کو میری طرف سے موڑ دینا اور ان سب کے مقابلے میں میری مدد فرمانا مجھے خنکی خنکی یہ چشم فرحتِ قلب اطا فرما ہر رنج و غم سے نکلنے کا راستہ اطا فرما ہر مخالف کے مکروشر کو زیرِ قدم قرار دے دے ہر شیطان ہر سلطان اور ہر بدعمال کے شر سے محفوظ رکھنا گناہوں سے پاک کر دے جہنم سے نجات دے دے جنت میں جگہ اطا فرما دے ہورالعین سے اقت کر دے کہ یہ سب تیرے فضل و کرم و رحمت و رافت کے نتائج ہیں مجھے اپنے سوالِ اولیاء حضرات محمد و عالی محمد سے ملا دے جن کے اوپر ہمیشہ تیری رحمت و رافت اور تیرا درود و سلام ہے خدایہ پروردگار تیری عزت و جلال کے قسم کہ اگر تُو نے مجھ سے میرے گناہوں کا محاسبہ کیا تو میں تجھ سے تیری معافی کا مطالبہ کروں گا اور اگر تُو نے مجھ سے میری ذات کے بارے میں پوچھا تو میں تجھ سے تیرے کرم کے بارے میں سوال کروں گا اور اگر تُو نے مجھے جہنم میں ڈال دیا تو میں سب کو بتا دوں گا کہ میں تیرا چاہنے والا تھا پروردگار اگر تُو صرف اولیاء اکرام اور اہلِ اطاحتی ہی کو بخشے گا تو گناہگار کدھر جائیں گے اور اگر صرف اہلِ وفاہی پر نگاہِ کرم کرے گا تو بدعمل کس سے فریاد کریں گے پروردگار تجھے معلوم ہے کہ اگر تُو مجھے جہنم میں ڈال دے گا تو تیرے دشمن خوش ہوں گے اور جنت اتا کر دے گا تیرے تیرے رسول خوش ہوگا اور ظاہر ہے کہ تُو اپنے رسول کی خوشی کو دشمن کی خوشی پر مقدم رکھے گا پروردگار میرا سوال یہ ہے کہ میرے دل میں اپنی محبت اور اپنا خوف بھر دے مجھے اپنی کتاب کی تصدیق اپنے اوپر ایمان اپنا خوف اور اشتیاق انائت فرما کہ تُو صاحب جلالت و اکرام ہے میرے نگاہ میں اپنی ملاقات کو محبوب بنا دے اور اس ملاقات میں راحت و وسط کرامت اتا فرما پروردگار مجھے ماضی کے سولحین سے ملا دے اور آئندہ کے سولحین میں قرار دے دے مجھے سولحین کے راستے پر چلا اور نفس کے مقابلے میں دیگر سولحین کی طرح میری بھی مدد فرما اور میرے عمل کا اختتام بہترین عمل پر ہو اور اس کا ثواب اپنی رحمت سے جنت قرار دے اور جو نیکی اتا فرمائی ہے اس پر میری مدد فرما مجھے سبات ایک قدم اتا فرما اور جن برائیوں سے نکال دیا ہے ان میں دوبارہ واپس نہ جانے دینا اے عالمین کے رب خدایا مجھے وہ ایمان چاہیے جو تیری ملاقات سے پہلے تمام نہ ہو اسی پر زندہ رہوں اور اسی پر مر جاؤں اور پھر دوبارہ اسی ایمان پر اٹھوں میرے دل کو ریاکاری اور شک و شبے سے محفوظ کرنا کہ میرا عمل خالص رہے پروردگار مجھے دین میں بصیرت احکام میں فہم علم میں تفقہ رحمت کی دورہہے پر حصے اور معصیت سے روکنے والا تقویٰ عطا فرما میرے چہرے کو نورانی بنا دے میرے اندر ثواب کی رغبت پیدا کر دے مجھے اپنے راستے اور اپنے رسول کے طریقے پر موت عطا فرما پروردگار میں قسل مندی سے کمزوری غم بزدلی بخل غفلت سنگ دلی فقر و فاقہ اور جملہ بلاؤں اور ظاہری اور باطنی تمام بد آمالیوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں پروردگار میں اس نفس سے پناہ مانگتا ہوں جو دین مال اور تمام نعمتوں کے بارے میں شیطان رجیم سے پناہ مانگتا ہوں تو بہترین سننے والا ہے اور جاننے والا ہے معبود تیرے غزب سے پناہ دینے والا کوئی نہیں ہے اور تیرے علاوہ کوئی ٹھکانہ بھی نہیں ہے لہٰذا مجھے عذاب میں مقتلہ نہ رکھنا ہلاکت میں واپس نہ کر دینا اور عذاب علیم میں پلٹا نہ دینا پروردگار میرے عمال کو قبول فرما میرے ذکر کو بلند فرما میرے درجات کو عالی قرار دے میرے بوجھ کو ختم کر دے میری خطاؤں کو نظر انداز کر دے میری منزل میری گفتگو میری دعا سب کا ثواب جنت اور اپنی رضا کو قرار دے دے میرے تمام مطالب کو پورا فرما مجھے اپنے فضل و کرم سے مزید عطا فرما کہ میں تیری ہی طرف متوجہ ہوں پروردگار تو نے اپنی کتاب میں نازل فرمایا ہے کہ ہم اپنے ظالموں کو معاف کر دیں تو ہم نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے تو اسے معاف کر دے اس لیے کہ تو مجھ سے زیادہ اس کا حق تار ہے اور تو نے حکم دیا ہے کہ ہم اپنے دروازے سے سائل کو واپس نہ کریں تو ہم تیرے دروازے پر آئے ہیں اب ہمیں بغیر حاجتوں کو پورا کیے ہوئے واپس نہ کرنا تو نے حکم دیا ہے کہ ہم اپنے غلاموں سے نیک برتاؤ کریں ہم بھی تو تیرے بندے ہیں اب تو بھی ہمیں جہنم سے آزاد کر دے اے رنجو غم کی پناہگاہ اور سختیوں کے فریاد رس ہم تیری بارگاہ اور تیری پناہ میں حاضر ہوئے ہیں تیرے علاوہ کسی کی پناہگاہ درکار نہیں ہے اور نہ کسی سے کشائش احوال کی التماث ہے تو فریاد رسی کر رنجو غم کو دور فرما کہ تو اسیروں کا رہا کرنے والا اور کسیر گناہوں کا معاف کرنے والا ہے میرے مقتصر عامال کو قبول فرما اور میرے کسیر گناہوں کو بخش دے تو بہترین مہربانیوں اور بخشنے والا ہے پروردگار میں تجھ سے وہ ایمان مانگتا ہوں جو دل میں پیوست ہو جائے اور اس یقینِ صادق کا طلبگار ہوں جس کے بعد یہ اتمنان رہے کہ جو میرے حق میں لکھ دیا گیا ہے وہ ضرور پہنچے گا اب اپنی تقسیم سے میری زندگانی کو خوشحال بنا دے کہ تُو ارحم الراہمین ہے اللہم سلی علی محمد وعالی محمد وعجل فرجہم ماشاء اللہ وَلَا هَوْلَا وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيُّ الْعَزِيمِ فَسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجْجَنَاهُ مِنَ الْغَمِّ بِكَسَا لِكَنُنْ جِعَ الْمُؤْمِنِينَ آمین یا رب العالمین التماس سے دعا موسیقی